اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کو جو ملا پہلے بلکل ستھی معلومات جو ضروری ہے کہ ایک انسان کو ہو وہ یہ کہ اس امام کا نام نامی جعفر 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 کے معنی ہوتے ہیں نحر کے اسی وجہ سے جنت میں ایک پاکیزہ نحر ہے جس کا نام ہے جعفر جعفر کہتے ہیں جنت کی نحر کو اور جنت کی نحر سے کافر سہراب نہیں ہوتے منافق سہراب نہیں ہوتے بلکہ سہراب ہوگے کون جو مومنین ہوں گے تو جعفر جنت کی نحر کو کہتے ہیں یہ معنی ہے جعفر کے یعنی جنت کی بہنے والی نحر اسے کہتے ہیں جعفر تو امام علیہ السلام کا نام نامی اس لیے پڑا جعفر کہ اللہ نے جو نحر جاری کی ہے اس میں پانی بہتا ہے اور اس شخصیت کا نام جعفر اس لیے رکھا کہ جہاں جہالتوں کی تاریخیاں ہوں مہا علم کے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر تم جہاں چاروں طرف جہالتیں ہوں جہاں دنیا جہالت میں ملوث ہو جہاں ہر انس آلیکم سلام جہاں انسان جاہل ہو جہالت کی تاریخی میں ہو جہالت بہت بری شئے ہے بات سمجھیں اور مولا کائنات نے تو نحج البلاغہ میں فرمایا وَقَفَا بِالْمَرْءِ جَهَلًا اللَّا يَعْرِفْ قَدْرَهُ انسان کی جہالت کے لیے کیا یہی کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں تو وہ انسان جو اپنے آپ کو بھی نہ پہچانتا ہو وہ سب سے بڑا جاہل ہے تو جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے امام صادق علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کے علم سے پوری دنیا سہراب ہو سکے لقب مشہور ہوا صادق جعفر دلیل ہے علمیت کی صادق دلیل ہے کیریکٹر کی یعنی صادق زبان کا بھی صادق عمل کا بھی صادق کردار کا بھی صادق اخلاق کا بھی صادق جسے جس رخ سے دیکھئے اس کے اندر ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہوگا بلکہ فکر میں صادق مزاج میں صادق زبان میں صادق اٹھنے بیٹھنے میں صادق ہر طرح جسے جس رخ سے دیکھا جائے صادق ہی نظر آئے اور ایسے سمر اب توجہ چاہتا ہوں یہ جملہ وہ ضائع کریں گے جو ابھی تک نہیں آئے جملہ سنیے یہ ہر رخ سے صادق ہیں زبان سے صادق عمل سے صادق کیریکٹر سے صادق جس رخ سے دیکھئے یہ صادق ہی نظر آئیں گے اور ایسے سمر ایسے سمر اسی درخت پہ اگتے ہیں کہ جو مباحلے کے میدان میں گئے ہوں ورنہ ہر کسی کے گھر میں ایسا صادق نہیں پیدا ہو سکتا ضروری یہ ہے صادق کو پیدا کرنے کے لیے ماں بھی صادقہ ہو باپ بھی صادق ہو دادا بھی صادق ہو پردادا بھی صادق ہو جس کا سلسلہ صادقوں سے ملتا ہو تو اس کو لقب بھی دیا رسولِ اسلام اچھا کس نے لقب دیا صادق نے صادق کو صادق کا لقب دیا نور نے نور کو صادق کا لقب دیا جس کو کہا جا رہا ہے صادق اور امین یہ کفارِ مکہ کیا کہنا ہے پیغمبر اکرم کو آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں صداقت کا تعلق زبان سے ہے امانت کا تعلق کیریکٹر سے ہے یعنی دو جملے میں وہ کہا جا رہا ہے تمہارا کیریکٹر بھی پاک ہے تمہاری زبان بھی پاک ہے اب اس پاکیزہ زبان سے جو لفظ لکلا چھٹے امام کے لیے وہ کیا ہے صادق یہ لقب ہے امام علیہ السلام کا اور اب کنیہ سنیے تو دیکھیں میں کس طرح نہیں گہرائی سے آپ حضرت کی خدمت میں نام جعفر جعفر کے معنی نہر جو جنت میں نہر بہتی ہے اسے کہتے ہیں جعفر صادق یعنی سج بولنے والا لقب دیا ہے پیغمبر اکرم نے اور کنیت ہے ابو عبداللہ ابو عبداللہ حتیٰ کہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چار ہزار لوگوں کو مدرسے سے نکلتے ہوئے دیکھا جو سب کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا تھا یہ حدیث کہاں سے آئی کہا جعفرِ صادق سے سنی چار ہزار جس کے شاگرد ہو چار ہزار چار ہزار کو درس دیا اور انہوں میں جعبیر ابن حیان جیسا بات سمجھ رہے ہیں جن اگر ان کے غلام سمجھ میں آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے تو ایسے ایسے صحابہ ایسے ایسے چانے والے ایسے ایسے شاگرد امام علیہ السلام نے چھوڑے تو کنیت ہے ابو عبداللہ اسی لیے جہاں بھی حدیث کی کتاب میں ابو عبداللہ امام حسین کی بھی کنیت ہے کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا یا ابا عبداللہ تو یہ ابو عبداللہ کس کی کنیت ہے امام حسین علیہ السلام کی دوسری کنیت کس کی ہے چھٹے امام علیہ السلام کی جب بھی کسی حدیث سے پہلے آپ لکھا ہوا دیکھیں ابو عبداللہ تو سمجھ لیجئے گا کہ چھٹے امام کی ہے ہنی اتنا مشہور ہوئے علموں میں اتنا مشہور ہوئے علموں میں تقریباً پینسٹھ سال کی عمر پائی تمام آئیمہ میں سب سے زیادہ اتنے شاگرد چھوڑے اتنی یونیورسٹیاں بنائی ایسے ایسے طالب علم چھوڑے اور یہ درس دیا جا رہا ہے کہ خالی ایک علی کو موقع ملا تو اتنا علم پھیلا دیا اگر بارہ کے بارہ کو وقت مل جائے تو کائنات میں کوئی جاہل ہی نہ ہو